حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کیا اور فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن اے انسان اے میرے بھائی پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لے اس سے فائدہ اٹھا لے پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھا لے قبل اس کی کہ پانچ چیزیں تیرے پاس آئے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا حیاتک قبل موت اپنی پوری زندگی اپنی پوری زندگی سے فائدہ اٹھا لے جو کچھ بھی وقت ملا ہے فائدہ اٹھا لے قبل اس کی تیری آنکھیں بند ہو جائے تیرے روح تیری جسم سے تیری روح نکال دی جائے روح کا رشتہ الگ ہو جائے اس سے پہلے پہلے تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے غنیمت سمجھ لے کسی چیز کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے اور یہاں پر بات بس ختم ہو جاتی اللہ کے نبی یہاں پر بات ختم کر دیتے تو بات مکمل ہو جاتی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں جو زندگی کے اندر شامل ہیں اس کی اہمیت کو بطور خاص جگر کیا اور اس آدمی کو نصیحت کی وصیحتہ کا قبل اسکمک اپنے صحت و تندرستی کے دنوں سے فائدہ اٹھا لے قبل اس کے کی بیماری کی دن آ جائیں آپ دیکھئے ہمارے پاس صحت و تندرستی ہوتی ہے لیکن ہم کچھ نہیں کرتے اور جب بیمار پڑتے ہیں بستر سے لگ جاتے ہیں بہت چیزیں کرنے کا دل چاہتا ہے یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن ہم سب پشتاتے ہیں اور رونا روتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمان پر کیا آگاہ کر دیا تھا وصیحتہ کا قبل اسکمک اپنے صحت و تندرستی اور توانائی کے دنوں کو فائدہ اٹھا لو اس سے قبل اسکمک کی بیماری کے دن آ جائے مرض اور بیماریوں کے دن آ جائے اور آگے فرمایا وَفَرَاغَقَ قَبْلَ شُغْلِكَ اور اپنے فراغت کے اوقات سے جب تم خالی ہو اس سے فائدہ اٹھا لو قبل اسکمک کی آپ کے پاس کاموں کا بوجھ آ جائے آج دیکھئے کتنے لوگ ہیں خالی تھے اپنے آپ کو نیکیوں کا خوگر نہیں بنایا اچھے کاموں کا خوگر نہیں بنایا سست اور آرام سے کام کرتے رہے یہاں سے کسوس تو کائل ہو گئے اور جب کام کا بوجھ آیا اور جب کام کرنے کے لئے کہا گیا تو کہتے ہیں وقت نہیں یہ مشغولیت جو ایک عذاب ہے کہ ہم وقت نہ نکال سکیں رب کی رضا کے کاموں کے لئے یا امت کی فلاح و بہبودی کے کام کے لئے وقت نہ نکال سکیں اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تم اپنے خالی اوقات کو اپنے مشغولیت کے اوقات سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو اور آگے فرمایا وشبابک قبل حرم ایک چوتھی چیز فرمایا اپنی جوانی کی عمر کو اپنی جوانی کی ایام سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کی بڑھا پہ آ جائے آج ہمارے نوجوان جوانی کی نشے میں آ کر ساری جوانی کو دیوانی میں گزار رہے ہیں کیا پتہ بڑھا پہ آئے یا نہ آئے اگر بڑھا پہ آ بھی جائے تو کیا گیرنٹی ہے کیا گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم وہ تمام نے کیا جو جو جوانی میں کر سکتے تھے اس نے خوبی انجام دے سکتے تھے کیا پتہ ہم بڑھا پہ مکر سکے اور یہی وجہ ہے کہ بڑھا پہ جوانی کی جو عبادت ہے جوانی کے جو کام ہے جو رب کو پسند ہے وہ اللہ رب العالمین کو اور ہی زیادہ پسند ہوتے ہیں اور آخری میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اس آدمی کو وغیناک قبل فقری اپنے مالداری اپنے تونگری کے ایام سے فائدہ اٹھا لے اپنے مال و دولت سے فائدہ اٹھا لے قبل اس کے کی تیرے پاس غریبی آ جائے غربت کا تو شکار ہو جائے انسان کی زندگی کا کوئی کوئی موقع نہیں کب انسان پر کیا وقت آ جائے یہ کوئی چواب نہیں دے سکتا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ اپنے جوانی کے اوقات کو یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے اندر انسان کے پاس بہت کچھ صلائیتیں ہوتی ہیں اچھے طریقے سے کام کرنے کا ایک ملکہ اور صلائیت ہوتی ہے جوش ہوتا ہے جو کام لے کر اٹھتا ہے وہ مکمل کر کے چھوڑتا ہے کیونکہ ساری صلائیتیں ایک وقت میں انسان کے پاس جمع ہو جائے کرتی ова کام کام کرنے کی میں نے خوبصورتا ہے